السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات فرصہ ریوائز کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام کے جواب میں اچھے طریقے سے جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں نے تختی نمبر 2 کا پارٹ 1 ویڈیو دیکھ لیا ہوگا یاد کر لیا ہوگا اب ہے پارٹ 2 تختی نمبر 2 کا پارٹ 2 پیج نمبر 2 پیج نمبر 2 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ تختی نمبر 2 میں جو ہم لوگ پڑھیں گے ملے جلے حرف کو پڑھیں گے تو چلیے تختی نمبر 2 پڑھتے ہیں اس سے پہلے تعاوز اور تسمیہ تعاوز کسے کہتے ہیں اعوذ باللہ کو اور تسمیہ کسے کہتے ہیں بسم اللہ کو تو چلیے تعاوز ریوائز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط تو شیطی نکالیے گا اچھی طریقے سے شین نکلنا ضروری ہے کیونکہ قرآن پڑھنے میں جب ہم پڑھیں گے اگر حروف تبدیل ہو جاتی ہے کہ چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں ایک نہیں ہوگا اس کی طریقے سے نقطے والے شین اور بغیر نقطے والے شین دونوں ایک ہی نہیں نہیں مانا بدل جائے گا اسی لئے جو حروف کی آدائیگی جیسی ہے ویسا نکالنا ہوگا نہیں تو اگر ہم سا کو سین پڑھ دیں گے سین کو سا پڑھ دیں گے سین کو بھی سین پڑھیں گے اور شین کو بھی سین پڑھیں گے مانا بدل جائے گا اور جب قرآن پڑھنے میں مانا بدل جائے گا تو یہ بڑی گناہ ہے یہ گناہ بڑا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور جب اللہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا فائدہ نماز اور قرآن پڑھ کے اسی لئے ہم کو جو بھی پڑھنا صحیح سے پڑھنا تو دھیان رکھنا ہے کہ حروف کی ادائیگی ہمارا بہت صحیح ہو جتنا حروف کی ادائیگی صحیح ہوگا اتنا ہمارا قرآن بہت اچھا ہوگا اور آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ تو چلی اعوذ باللہ پڑھتے پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے پڑھتے ہیں تختی نمبر دو مرکبات ملے جلے حرفوں کو مرقبات کہتے ہیں تو پارٹ ون میں تختی نمبر دو کا پارٹ ون Vیڈیو آیا تھا آپ کا دیکھیں ہوں گے اس میں آپ نے پڑھا ملے جلے حرفوں کو مرکبات کرتے ہیں آئیے پارٹ ٹو میں ہم لوگ پڑھیں گے نون خواہ سے کتاب کھلئے کتاب میں آپ کے لئے نون خواہ یہاں نون خاہ ادھر ہے پیج نمبر ٹو میں اوپر نون خاہ یہاں سے پڑھیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو چلی پڑھتے ہیں لکھیں گے بھی پڑھیں گے بھی یہاں سے نون خاہ یا حاہ یا حاہ یہ یا کا نکتہ ہے ذا ہا میں کتے نکتہ ہوتا ہے دو حروب کی پیچان کس سے ہوتی ہے نکتے سے بتا دیئے تھے آپ کو تکتے نمبر ایک میں بے رہنے ہم حروب کی پیچان ہوتی ہے نکتے سے تو یہاں کا نکتہ ہے یہاں میں کتے نکتہ ہوتا ہے دو نکتہ وہ بھی نیچے ہوتا ہے اس کو یا پڑھیں گے یا حاہ باجیم باجیم یہ با اب ہمیں جیم ملا دیا ہے تو با جیم ہوگیا با جیم با میم با میم یہ با ہے اب با میں میم ملا دیا ہے با میم یا میم یا یا میں میم نون میم نون میم تا میم سامیم 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 بایا بایا یایا دیکھیں یہ با ہے یہ یا ہے یہ یا ہے یہ والا یایا اس کو یایا پڑھیں یایا نونیا تایا سایا نون بایا سامیم کتا ہوتا ہے تین نکتہ ہوتا ہے سامیم سامیم تین نکتہ ہوتا ہے سایا پڑھیں سایا نون بایا نون با لام نکتہ سے حروب کی پہچان نکتے سرے نکتے سے پہچانیں گے نون میں ایک نکتہ ہوتا ہے اوپر با میں ایک نکتہ نیچے تو اوپر ایک نکتہ ہوگا تو نون پڑھیں گے نیچے ایک نکتہ ہوگا تو با پڑھیں گے نون با لام آپ دیکھیں گے تا نون لام تا میں کتنا نکتہ ہوتا ہے دو دو نکتہ کتنا نکتہ دو نکتہ اوپر یا نیچے اوپر نکتے دیکھ کے پڑھنا ہے نکتے سے پہچاننا ہے کہ تا ہے یا ہے نون ہے کیا ہے آپ کو نکتے سے پہچاننا ہے تو پڑھیں گے تا نون لام تا نون لام تا نون لام با یا لام با یا لام یا تا لام یا تا لام سب کو نکتہ سے پہچاننا ہے اوپر دو نکتہ تا نیچے دو نکتہ یا پھر ادھر اوپر دو نکتہ تا نیچے دو نکتہ یہاں یا ہے یا تا لام سا سا لام سا میں کتنا نکتہ ہوتا ہے تین کتنا تین نکتہ اوپر کی نیچے اوپر سا سا لام نون با نون نون با نون نون با نون نون اوپر نکتہ ہوگا نون نیچے نکتہ ہوگا با ہوگا نون با نون 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 ایسا دیا ہوا ہے یا تا نون اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے یاد کرنے تو ہم کو نقطے کا پہچان ہو جائے گا کہاں پر تا ہے کون تا پڑھا جائے گا کون سا پڑھا جائے گا اس لئے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تا یا نون یا تا نون اس کے بعد ہے سا سا نون اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیے تو آپ کو پھر حروف کی پہچان میں دکت نہیں ہوگی اس لئے آپ کو حروف پہچانی ہے دیکھئے اور نکتے کو پہچانی ہے کہ کون سا حروف میں کون سا نکتہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے یہ پڑھ رہے تھے بھی سا نون نون یا نون نون یا نون آگے ہے حا جی حا تو پڑھیں ایک بار پھر سری باز کرتے ہیں نون میرے ایسا پڑھنا ہے میرے ایسا ساتھ پڑھئے میرے ایسا ساتھ پڑھنا ہے ایسا ساتھ پڑھنا ہے ایسا ساتھ پڑھنا ہے یا تا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون نون یا نون جی حا خا تو اکی ایسا کو اچھا طریقہ سے یاد کر کہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ